سب کی حاضرین خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا آپ کا فرمان مبارک ہے میرا امتی دنیا کے کسی کھونے سے کہیں سے میری ذاتی علم پر اگر دنور السلام بہیتا ہے تو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں اندازہ لگائیں کتنی کچھ وقتی ہے انسان کی اور اس امتی کی کتنے لجفال اور قریم ہے ہمارے آقا ہے فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں اور انسان جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک امتی ہم جیسا قناہ دار ہوں بھی یہاں بیٹھ کر اندازہ لگائیں ہم بیٹھے یہاں ہیں ہم اور کس بارگاہ میں ہماری حاضری لگ رہی ہے کس پام اور بابرکت بارگاہ میں ہماری حاضری لگ رہی ہے وہ بارگاہ جس کی طرف خود رب پر قریم فرماتا ہے کہ میری نظروں کا مہور اور مرکت ہے تو صرف اور صرف فدینات المنبرہ صرف اور صرف آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی جس ذاتِ عالی کی طرف خود رب پر قریم متوجہ ہو خود اس کی توجہ آسا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس بارگاہ میں جو ہماری حاضری لگ رہی ہو اور پھر رسول کریم کی طرف سے ہمیں خوبصورت جواب سے نوازہ جا رہا ہو اور جب آپ کی طرف سے سلامنی آتاں کی رہا رہی ہو تو کیا کہا رہا دوستو دنیا سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت بندہ اس وقت ہو سکتا ہے ہم سے میرا نہیں کیا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت ہوگا الحمدللہ اسی آگے بڑھتے ہیں